جس ٹوڈنٹس اسلام علیکم آج ہمارا ٹوپک ہے ان ایم ڈی کر ٹوٹر دو ٹوٹی ون میں پروکیریوٹس پروکیریوٹس میں سے آدمی ہم پڑھ رہے ہیں وہ پلائی پڑھ رہے ہیں پلائی کیا ہوتے ہیں پلائی بیسیکلی یہ ہالو ہوتے ہیں اندر سے خالی ہوتے ہیں شورٹر ہوتے ہیں کس سے فلیجالا سے شورٹر دین فلیجالا ٹھیک ہے تو فلیجالا سے کیا ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں یہ نون ہیلیکل ہوتے ہیں نون ہیلکل کا کیا مطلب ہے یہ سٹیٹ ہوتے ہیں ہیلکس نہیں بناتے پلائی بنیتے ہیں کس کے میڈ آف پلن پروٹین کس کے بنیتے ہیں پلن پروٹین کے یہ ہماری بک میں لکھا ہوئے تو ان کے در پلن پروٹین ہوتی ہے ان کا فنکشن لکھا جائے تو کیا فنکشن لکھیں گے یہ کیا فنکشن پر فارم کرتے ہیں یہ اٹیشمنٹ میں انوال ہوتے ہیں کس سے سرفیسز بکٹیریہ بکٹیریہ اور اس طرح سے یہ کونگیشن میں انوال ہوتے ہیں کونگیشن کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں تو ان کا جو پرینبری فنکشن ہے ج非 کیا ہے جی کونگیشن تو کونگیشن پرینبری فنکشن ہے ٹھیک ہے تو پرینبری رول ہے اور جو سکینری رول ہے وہ ہے اٹیشمنٹ2 اٹیش pray تو سکینری رول اس کا ہوتا ہے کسی دوسری سلفیس سے ما ہونا اٹیش ہونا ٹھیک ہے اب جو پلائی ہوتے ہیں ان کے اندر ایک خاص طریقے سے ہم ڈسکریپشن کریں گے فیڈرل کے اندر ان کا خاص نام رکھ دیا ہے کیا ان کو کہتے ہیں اشر تو پلائی کا فیڈرل کے اندر کیا نام رکھ دیا جی انہیں اشر کہتے ہیں اچھا یہ جو اشر ہے یہ کس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ اٹیشمنٹ میں انوال ہوتے ہیں اس لئے ان کو اشر کہا جاتا ہے ان کو چیپی رون بھی کہتے ہیں چیپ رون کیا ہوتا ہے یہ ان کے اندر ایک پروٹین پا جاتی ہے اس پروٹین کے جیسے ان کو چیپی رون کہتے ہیں تو وہ پروٹین ہے کیمبرون فیشر اس وجہ سے ہم ان کو نام دیتے ہیں چیپی رون کا اچھا کیپسول پلائی ہیں ان کے ایک میں آپ کو پریزنیشن دیتا ہوں یعنی ان کی ڈیاگرامیٹک پریزنیشن دینے کوشش کرتا ہوں یہ ایک بیکٹیریا ہے یہ دوسرا بیکٹیریا ہے اس کے یہ پلائی اس کے یہ پلائی دونوں آپس میں ٹیجمنٹ کریں گے اس بیکٹیریا کے پاس ایڈیشنل سٹکچر ہے جیسے ہم دیتے ہیں پلازمیڈ اچھا ایڈیشنل جنوم ہوتا ہے پلازمیڈ اچھا میں کہتا ہوں ہم اس کو کہہ دیتے ہیں پوزیٹیو بیکٹیریا ٹھیک ہے دی اس کو ہم کہہ دیتے ہیں نیگٹیو بیکٹیریا وہ کیسے یہ پلائی ملیں گے تو آپس میں یہ کنیکشن منا دیں گے روڈ ایسے کر کے ٹھیک ہے پھر یہ ہوگا کہ ایک بیکٹیریا جو ہے وہ یہاں سے پلازمیڈ کو ڈونیڈ کرے گا اور دوسری بیکٹیریا تک پلازمیڈ پہنچ جائیں گے تو جو ڈونیڈ کر رہا ہے بسیکلی یہ ڈونر ہے اور ڈونر کے لیے ورڈ میل یوز کیا جاتا ہے اور جو پلازمیڈ کو لے رہا ہے وہ ریسیبنٹ سیل ہے تو ریسیبنٹ کو نورملی لینے والے کو فی میل کہا جاتا ہے ٹھیک ہے دی تو اب بسیکلی ہم اس طرح سے سمجھ لیتے ہیں پلانٹ یہ اینیمل اور پلانٹ کے اندر میل فی میل کا کونسیپٹ ہوتا ہے بیکٹیریا کے اندر تو نہیں نہیں ہوتا تو ہم یہ کہیں گے کہ جو پلائی ہے بسیکلی وہ اس طرح سے بیکٹیریا کے طرح میں ڈونیڈ کروا کے جنیٹک میڈیٹر کو ایکسٹینڈ کرواتا ہے تو اب جو دینے والا ہوتا ہے اس کے پاس کیا ہوتا ہے پلازمیڈ ہے اس کے پاس پلازمیڈ ہے نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم اس کونسیپٹ کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں ٹھیک ہے دی تو جو جس کے پاس پلازمیڈ ہوگا اس کے پاس زیادہ بیٹر جینز ہوگے ہم کہیں گے it has high frequency ٹھیک ہے دی اور جو یہ والا that has low frequency ٹھیک ہے دی تو جس کے پاس یہ نہیں آپ کہہ لیں recombinant frequency تو اس کی جو ہے وہ negative اس کی کیا ہوئی positive ہوئی تو ہم اس کو اس طرح سمجھ لیتے ہیں تو پلائی کو fembride بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو پلائی کا دوسرا نام کیا ہے جی fembride ان کو fembride بھی کہا جاتا ہے جو پی ٹی بی کی بک ہے اس کے اندر chapter number 4 کے اندر diagram پناہی ہے end پہ prokaryor yokaryor کی ڈیفنس میں تو وہاں جو ہے وہ پلائی کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ٹھیک ہے جی اب چلتے ہیں cell envelope جب bacterial envelope کی بات ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں cell envelope ٹھیک ہے bacterial envelope میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں بیٹے اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے cell wall ایک ہوتی ہے slime اور ایک ہوتا ہے capsule یعنی plasma membrane کے باہر جتنی بھی covering ممینہ نام کیا جاتے ہیں cell envelope تو cell wall ہم ڈسکس کریں گے تو تفصیل سے slime ہم پڑھ لیتے ہیں جو slime اور capsule ہے ان میں کیا ڈیفرنس ہے slime کو کہا ہے it is loosely attached یا loosely bonded capsule کے بارے میں لکھاؤ it is tightly bonded جو slime ہے یہ کیا پروائیڈ کرتی ہے پروائیڈ پیتھو جینیسیٹی پیتھو جینیسیٹی یہ کیا ہوتا ہے یعنی جو بیکٹیریہ ہے اس پر اگر پیتھو جین اٹیک کر رہا ہے تو اس پیتھو جین سے بچانے کی جو طاقت ہے وہ کون پروائیڈ کرے گا وہ پروائیڈ کرے گی سلائن بک میں لکھا ہے یہ loose ہوتی ہے یا soluble material کی بنی ہوتی ہے کس کی بنی ہوتی ہے soluble material کی بنی ہوتی ہے یعنی کہ اس کے اندر جو molecules ہوتے ہیں وہ soluble type کی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ basically اس کو کہا جاتا ہے it is made up of proteins یا macromolecules made up macromolecules تو کون سے macromolecules اس میں پائی جاتے ہیں proteins پائی جاتی ہیں اسی طرح اگر میں capsule بتاؤں تو capsule کیا ہے نیت یہ کس کا بنی ہوتا ہے made up polysacurides carbohydrates کی types proteins یا دونوں کا بنا ہو سکتا ہے دونوں کا بھی بنا ہو سکتا ہے capsule اچھا capsule کیا کرتا ہے it provide gummy nature یہ gummy nature provide کرتا ہے تو sticky nature provide کرتا ہے اس کا مطلب gum like characteristics کون provide کرتا ہے اچھا federal کے اندر اس کے بارے میں ایک بات لکھئی ہے کہ جو capsule ہے یہ definite shape دیتا ہے کس کو یہ کیا provide کرتا ہے definite shape کس کو bacterial colony کو bacteria بناتا ہے بناتا ہے بیکٹیریا کو definite shape cell wall دیتی ہے لیکن bacterial colony کو definite shape کون دے رہا یہ آپ کو پتا چھئے بیکٹیریا کلون کو definite shape کون دے رہا کپسول دے رہا جیسے میں آپ کو بتا گمی nature کو ہوتا ہے فیٹو کے اندر لکھا ہے جیسے نام دیتے ہیں جیس کی نیچر ہوتی ہے جیلیٹینیس تو یہ جیلیٹینیس کریکٹر رکھتا ہے جیلیٹینیس کا مطلب ہوتا ہے جیل لائی کریکٹر رکھتا سٹکی کریکٹر رکھتا ہے اچھا اب جو یہ صرف ایک بیکٹیریا ہے جیس میں یہ جیلیٹینیس کریکٹر نہیں رکھتا اس بیکٹیریا کا نام ہے انتھراکس بیسیلس یہ بات فیڈرل میں لکھی رہی ہے پی ٹی بی کی بک میں نہیں لکھی رہی انتھراکس بیسیلس ایک بیکٹیریا ہے جو شیپ کے انتھراکس کاز کرتا ہے تو اس کے اندر کیپسول میں کون سا کیمیکل پیدا ہے اس کے کیپسول میں ہوتا ہے ڈی گلوٹیمی کیسر کس کے کیپسول میں ہوتا ہے جو انتھراکس بیسیلس ہے باقی جو ہے وہ کیپسول ہوتے ہیں وہ جیلیٹینیس ہوتے ہیں اور وہ سٹک کی نیچر پروائیڈ کرتے ہیں اچھا اب نا کچھ جو آپ کی پی ٹی بی کی نئی بکس ہیں اور جو پرانی بکس ہیں ان کے اندر ایک دیفرنٹ کونسپٹ دیا ہوا ہے وہ میں کلیر کروا دوں کہ جو پرانی بکس ہیں ان میں ایسے لکھا ہو ہے کہ جو سلائم میں پیتو سلائم بنائی یہ کیا کرے گی بکٹیریا کو پروٹیکٹ کرے گی کہا سے یوکریوٹک انگلف منٹ اب یوکریوٹ انگلف کر جاتا ہے کیسے انگلف کرتے ہیں میکروفیجیس کی مدد سے بکٹیریا کو کھا سکتے ہیں یوکریوٹک سیل تو یوکریوٹک سیل اگر بکٹیریا کو کھا دیں گے کیپسول کے بارے بھی یہ بچاتا ہے کس سے یہ پروٹیکٹ کرتا ہے کہاں سے جیسے کہ دیسی کیشن کیا ہوتا ہے یعنی جب پانی خوشک ہو جائے تو پانی کے خوشک ہونے سے بکٹیریا کی دیت ہو سکتی ہے تو اس سے کون بچا رہا ہے کیپسول بچا رہا ہے یہ نئی بک میں لکھا ہو ہے اور ایون کے ایمٹی بارٹک کے ایکشن سے بھی بچاتا ہے کون بچاتا ہے جی کیپسول تو اس طرح سے آپ سلائیم اور کیپسول دونوں کا کونسی پچیتہ نہیں یاد کریں گے ٹھیک ہے جی اب اس میں جو ہے وہ نیکس ہم ڈسکس کرتے ہیں سلو سلو